اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں پھٹوارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گندم کے بارے میں میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے جرنل جتنی بھی بیماریاں اس کی ہیں اس کے بارے میں میں نے بات کی تھی آج میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں تتانا لازمی سمجھتا ہوں دوبارہ سے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل وائز جاؤں گا جو بیماریاں پاکستان میں اس وقت آویلیبل ہیں اور یہ بیماریاں ہر سال گندم پر آ جاتے ہیں اس کے بارے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو کو باقیدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہیں گندم کی تقریباً سارے بیماریاں کور کیے تھے آج اس میں سے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو میں ڈیٹیل میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر میں چاہتا ہوں اس کی ان کے سمٹمز اور ان کے ہم کیا کلچر کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں ہم کون سے کیمیکل کنٹرول کو ریکمینڈ کرتے ہیں پاکستان میں ایسے کون سے کیمیکل کنٹرول آویلیبل ہیں ہم مجھ سے کون سے استعمال کر سکتے ہیں ان کے سے پہلے جس بیماری کے بارے میں میں بات کروں گا وہ ہے ویڈریسٹ ویڈریسٹ آہ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس پہ جس کے لگنے کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پودوں کو زنگ لگتے آئے ہیں یہ بیماری آہ تنے پر بھی آتی ہے پتوں پر بھی آتی ہے اور سٹے پر بھی اٹیک کرتی ہے اس کا جو فنگس ہے وہ تینوں پر ڈیفرینٹ ہے لیکن مین یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کہاں کہاں اٹیک کرتی ہے یہ تینوں جگہ پر پودے کے تینوں حصوں پر اٹیک کر سکتی ہے اس کی شکل تصویروں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیسے ہے اس کو دیکھتے ہی بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پودے کو زنگ لگ چکا ہے اگر آپ اس کے سپورز کو ہاتھ لگائیں تو یہ آپ کے ہاتھوں پر ایسے بھرونش کچھ کلر کے بھورے رنگ کے دھبے نظر آئیں گے آپ کو کی اوپر آپ کو سٹم کی اوپر ایسے بہرے دھبے نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو سٹڈ کی اوپر بھی ایسے ہی بھورے دارک گھرے بھورے رنگ کے آپ کو دھبے نظر آئیں گے اور یہ جو دھبے آئیں گے باقاعدہ جو نا eternity ہوتی ہے ان کے اوپر پڑی ہوتے ہیں ایسا لکھتے جیسے کوئی ڈسٹ پڑی بھی اور آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ لیں جائیں گے یہ ان کے سمپل سمٹمز ہیں میں ڈیٹیل سمٹمز میں نہیں جاتا آپ کو اتنا بتاؤنا چاہیے کیسے شکل میں نظر آتی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر یہ آہ ارلی سیزن میں اگر یہ اٹیک کر جاتی ہے تو ارلی سیزن میں اس بیماری میں جب گلڈیشنز بیٹ ہوتی ہیں موسم نمی والا ہوتا ہے اور سرد ہوتا ہے اس وقت اگر یہ اٹیک کرتی ہے تو یا آپ کے سو فیصد آپ کی فصل کا تباہ کر سکتی ہے آپ سو فیصد اپنی فصل سے حد ہو سکتے ہیں مینجمنٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں جی مینجمنٹ میں مینجمنٹ میں سب سے پہلی مینجمنٹ یہی ہے کہ آپ نے سیٹ ٹریٹمنٹ کر دی ہے سیٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے جو فنجی سائیڈ آویلیبل ہیں ان کی میں تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ فنجی سائیڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو جو بھی آپ کے علاقے میں اچھا فنجی سائیڈ آویلیبل ملتا ہے جو سپیشلی سیٹ ٹریٹمنٹ کے لیے بناو دیکھیں سیٹ ٹریٹمنٹ میں بھی دو قسم کی فنجی سائیڈ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو انسیکٹ کی کنٹرول کی ہوئی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیماریوں کے استعمال کی جاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو اچھے کمپنی کے آپ کو اویلیبل ہوسن جنٹا کے پاس بہت اچھے اویلیبل ہیں آپ وہ استعمال کریں اور اور بھی کمپنیوں کے پاس بہت اچھے فنجی سائیڈ آویلیبل ہیں تو آپ ان کی ٹریٹمنٹ لازمی کیا کریں یہ پچاس کیچی کے سیٹ کے لیے لازمی ہے کہ آپ جب بھی اپنے علاقے میں اگر آپ کے علاقے میں ازماری آ رہی ہے اور آپ کسی گھر کی کسی کنٹرول ویریٹی کو لگا رہے ہیں تو پھر لازمی کوشش کریں کہ سیٹ ٹریٹمنٹ لازمی کیا کریں اس کے بعد دوسرا جو ہم کنٹرول مینجمنٹ میں ہم بتائیں گے آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسی ویریٹیوں کی آہ چوائز کرنی ہے جو ریزسٹنٹ ہو ایسی دنواریوں کے کے اب پاکستان میں بہت اچھے اچھی ویریٹس آویلیون ہو گئی ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر نئی تو پروپ روٹیشن کرے کم از کم دو سے تین سال اس علاقے میں گندوں کی کاش نہ کرے تاکہ اس علاقے میں جتنے بھی سپورٹس اس کے موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں تیسرا سکاوٹنگ ہم کرتے ہیں سکاوٹنگ کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لازمی نظر رکھنی ہے اپنے کھیت کے اندر کے کہیں آپ کے کھیت میں اس کے سپورٹس نظر تو نہیں ہو رہے اگر سپورٹس نظر آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان خودوں کو نکال لیں یا ٹائم سے سپری لازمی کیے کریں کیمیکل کنٹرول میں جی آہ سنجنٹا کے پاس ٹلٹ کے نام سے بہت اچھا پروڈکٹ موجود ہے اگر ہم باہر پروپ سنسس کے بات کریں تو باہر کے پاس لیٹیو کے نام سے بہت اچھا پروڈکٹ آویلیبل ہے باہر کے پاس لیٹیو کے نام سے جو پروڈکٹ آویلیبل ہے اس میں ٹیوکو نازول ہے اور ٹرائی فلوکسی سٹروبن موجود ہے اس میں آہ میں ہی نے اس کا جو نا ٹیوکو نازول بہت اچھا کام کرتا ہے اگر ہم اس کے بار اس میں بات کریں آہ ٹلٹ کے اوپر بات کریں تو اس کے اندر پروپی کے اونازول باوجود ہے یہ آہ یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے ٹلٹ کا جو پروڈکٹ ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور آپ ٹاپ گارڈ کے نام سے پروڈکٹ ہے جو مارکٹ میں سوات نیو ایگرو کے کئر کے نام سے پروڈکٹ کمپنی ہیں ان کے پاس ایویلیبل ہے یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے یہ رسٹ میں بہت اچھے کام کرتے ہیں یہ چار پانچ کیمیکلز ہیں جی یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی ایویلیبل ہو اور کوشش آپ نے یہی کرنی کہ رسٹ میں آپ نے کبھی بھی جویں کرنا لیپ نہیں کرنا اور سکاؤٹنگ لازمی کرنی ہے ہمیشہ خوشش کرنی ہے کہ دھر روز آپ اپنی کھیت میں پھی رہے ہو نظر ڈالے کہ آپ کے کھیت میں کہیں اس رسٹ کے کسی قسم کے سنٹرم سے نظر تو نہیں آ رہے تو نظر آتے تو خوشش کریں کہ انیشل میں اس کو کور کریں اگر آپ سے رہ جاتی ہے پھر بہت مشکل ہوتے گا اس کی کور کرنا نیکس بیماری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوسری بیماری ہے جی پاورڈری ملڈیو پاورڈری ملڈیو بہت عام بیماری ہے پاکستان میں اس کو آپ بہت ساری کراپس پر آپ کو فارمرز کو یہ نظر آ جاتی ہے اور اس کی پہچان کو اتنی مشکل نہیں ہے اس کے نام سے ظاہرے کی ایک وائٹ ٹو گری کلر کی تقریباً سفید سے یہ گری کلر کی طرف جو ہے نا یا فنگل سپورز آپ کو جو ہے نا آرڈر کی شکل سپورز آپ کو نا آپ لیوز کے اپر اوپر والی لیئر کے اوپر آپ کو یہ نظر آئیں گے اور یہ زیادہ تر آپ کو جو ہے نا لور لیوز پہ نظر آئے گی یہ بیماری اور لیوز کے اپر والے حصے کے اوپر ہی آپ کو یہ نظر آئے گی شروع میں یہ وائٹ پیچز بناتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر یہ پرانی ہو جائے تو آپ کو بلیکش دھبے بھی نظر آ سکتے ہیں اس کے اس بیماری کا ٹائپ موسٹلی جو ہے نا فروری سے لے کر آپ کو بہے کے درمیان میں آپ کو نظر آئے گا اگر اس کا اٹیک بہت پرانا ہو جائے اور مہت مضبوط ہو جائے تو تب یہ پودے کے پتے کو پیلا کر دیتی ہے اور وہ ڈڈڈ ہو جاتا ہے پوڈری ملڈی کو جو فیوریبل کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں اس میں جب دن کا ٹمپریچر دس سے اکیس ڈیگری سٹیگریٹ کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس کے اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ ارلی سٹیج پہ اگر یہ آپ اٹیک کر جاتی ہے تو اس وقت یہ ٹل رنگ کو جو شگوفے نکلنے کا سٹیج ہوتی ہے ان پہ یہ اثرات کر سکتی ہے شگوفے کم نکل سکتے ہیں اس کی ملڈس ہے اور کنڈیشنز میں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ نیٹروجن کا استعمال کرتے ہیں یوریا کا بہت استعمال کرتے ہیں تو یہ کنڈیشنز بھی اس کو فیور کرتی ہیں جب تمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب اس کی اس کو اس کی گروہت روک جاتی ہے بہت زیادہ اگر آخرٹی سے تمپریچر اوپر کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کی گروہت روک جاتی ہے کنٹرول میں اس میں جی کیا کر سکتے ہیں کنٹرول میں ہم جی فیلڈ مونیٹرنگ تو ہمارا لازمی ہونے چاہیے کہ ہمیں فیلڈ کے ادھر نظر رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگتا رہے کہ اس وقت اس دیواری کی کنڈیشنز کیا ہیں نیشل میں اگر یہ ہمیں نظر آ جاتی ہے تو ہم نیشل میں جلدی کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول میں جی ہم کیا کر سکتے ہیں کنٹرول میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو میں نے کچھوں میں کہیں کہ آپ نیٹروجن کا استعمال مناسب کریں بہت زیادہ نیٹروجن کے استعمال کی وجہ سے پلانٹ کی گروت ایم مچور ہوتی ہے جس کی وجہ سے والیوں کا ٹائل زیادہ ہو سکتا ہے دوسرا ہم کنٹرول میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بہت ٹینس سیڈ نہیں پھینگنا بہت زیادہ سیڈ کے پھینگنی کی وجہ سے کٹھا سیڈ پھینگنی کی وجہ سے بھی اس کے گروت ہو سکتی کیا ہے تو آپ جب سیڈ اچھے طریقے سے لگایا ہوگا ڈری سوئنگ ہوئی ہوگی اس سے آپ کے سیڈ کے درمیان میں اسے ہوا کا گزر بہت اچھا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی گروتیں ہوگیں اور تیسرا ہم کراپ روٹیشن کریں گے اگر ہم ہمارے پاس ریٹیز ایسے نہیں اویلیبل جن کے اوپر یہ اٹیک نہیں کرتے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کراپ روٹیشن کریں اس ہیڈیا پر ایک سال دو سال کراپ نہ لگائیں ایسی کراپس نہ لگائیں جن کی وجہ سے جن کے اوپر یہ جی جیس آتی ہے تاکہ وہ ریبلڈیو کی جتنے بھی فنگس ہیں جتنے سپوس ہیں وہ جو زمین کے اندر ہیں ان کو روس نہ ملے اور وہ اگلے سالوں میں وہاں سے خیال کیمیکل کنٹرولز میں جی آپ کو بہت سارے کیمیکلز مرکٹ میں مل جائیں گے لیکن میں تصویریں شیئر کر رہا ہوں اچھے کیمیکلز کا استعمال کریں اور پوشش کریں کہ ٹائم سے کیمیکلز کا استعمال کیلئے کریں کوپر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آٹ سیزن کوپر ہائیڈرو اکسائیڈ کا استعمال کرنے تو بہت اچھا رہتا ہے کوپر اکسی کلورائیڈ کا استعمال اگر آپ نہیں کرتا ہے تو پوشش کریں کہ ٹھنڈے موسم میں کریں اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سار اچھی دعائیں مل جائیں گی سنڈنٹا کے پاس آپ کوپér پاس کے نام سے بہت اچھی دعائی مل جائے گی we آپ استعمال کر سکتے ہیں سکور کے نام سے بہت اچھا پروڈکٹ آمیلیبل ہے آپ کو اس سے یہ لے اسکتے ہیں آپ غارڈ کے نام سے ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے صوات ایگنوں کے پاس آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ فنجیسائٹس ہیں جو آپ کو بہت اچھا ریزارٹ ہوگی نیکس بیماری دیکھ لیتے ہیں کون سے ہمارے تیسری جو سیریس بیماری ہے گندم کیوں سے ہے کہتے ہیں جی فنجیرین ہیڈ بلائٹ جیسے سکیپ کے نام سے بھی پہچان ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جی اس میں موسٹی جو اینا امیچیور جو اینا پرلانٹس جو اینا آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ امیچیور پلانٹس ہے وہ ڈن ہو رہے ہیں ان کے کلرز چینج ہو رہے ہیں اور موسٹی جو سپائک ہے جو جیسے ہم سٹا کہتے ہیں سٹے کے اوپر جب بھی اٹیک کرتے ہیں سٹے کے ادر آپ کو جو امیچیور پلانٹس ہے جو ابھی اپنی پوری مچورٹی نہیں کر چکے وہ ارلی اپنا کلر چینج کرتے ہیں آپ کو ایسا لگتے ہیں جیسے بہت مچور ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے جو اینا نینج سینٹم میں آپس میں یہ ہی ہے کہ آپ کو اس کلرشن نظر آتی ہے آپ کو پلانٹس کے اندر کلرز چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو سٹے ہیں ان کے کلر چینج ہو جاتا ہے اور پودے چھوٹے رہ جاتے ہیں اگر آپ ان کے چور کونوں کو دیکھیں تو ان کے سائزز بڑے ہوں گے اور یہ جو پودے ہوں گے ان کے چھوٹے ہوں گے یہ تصیر میں شویر کروں آپ اندر سے اندازہ ہو جائے گا اس بیماری میں جو سٹے کے اوپر جو آٹیک کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو سیڈ ہے اس کا سائز چھوڑا رہ جاتا ہے اکثر اگر ایسے سٹیج بھی آٹیک کر جائے جہاں جس ٹیم بھول دودھ بنا رہی ہے اس وقت ہو سکتا ہے کہ کھوڑا کھوڑا سٹہ ہی خالی رہ جائے تو یہ بیماری کافی سیریس ہے پاکستان میں ایک ٹائم میں اس کے بہت زیادہ کمپلینز تھی لیکن اب بہت اچھے اچھی بریٹیز مارکٹ میں آویلیبل ہو گئی ہیں جو اگر آپ پرانی بریٹیز کاش کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو وائٹ کریں اور یہ نئی بریٹیز ایسی کاش کریں جن کے اندر یہ بیماری آویلیبل نہ ہو یہ تھی اس کے جس سمٹمز اور کلچرل کنٹرول میں تو یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ بیماری آپ کے علاقے میں ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی بریٹیوں کی سیلیکشن کرنی ہے جو جن میں یہ بیماریاں نہیں آتی اول تو یہ ہی کریں اگر نہیں تو پھر کوشش کریں کہ پروپ روٹیشن کریں اور اگر تب بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو پاکستان میں تو بہت اچھے فنجنسائٹ اس کے لئے اویلیبل نہیں ہیں اور جو اویلیبل بھی ہیں ان کے بھی کوئی اچھی ریزلٹس نہیں ہیں کیونکہ جو ایکچول جو اس کے اوپر کیمیکلز کام کرتے ہیں وہ پاکستان میں آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے میں نام شیئر کر دیتا ہوں ان کے اگر آپ کو یہ کیمیکلز مل جاتے ہیں تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ کو میٹ کونازول مل جائے اگر آپ کو مل جاتا ہے ایک پروڈکٹ کا جو نام ہیں وہ ہے کرامبہ کرامبہ کے نام سے یہ پروڈکٹ ہے جی میں یہ شیٹ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ اس کے اوپر بہت اچھا ہے یہ جی جو شو کر رہا ہے یہ جی کا مطلب ہے جی کہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے اوپر یہ باہر کے پاس یہ پروڈکٹ موجود ہے اگر پاکستان میں آفیلیبل ہے تو یہ بیسٹ کام کرتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد جو ہے تیسرا جو بہت اچھا پروڈکٹ ہے وہ بھی باہر کے پاس ہی ہے پروسارو کے نام سے یہ پروڈکٹ ہے جی فور ٹون ٹی ون ایس سی کے نام سے ہے اور اس میں بھی جی پروتھینکونازول ہے اور ٹیوباکونازول ہے ٹیوباکونازول تو آپ کو ٹیلٹ کے اندر ملی جائے گا لیکن لیکن اگر یہ ٹیوب صرف ٹیوباکونازول بھی آپ ٹیلٹ بھی استعمال کرتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت کنٹرول ہو سکتا ہے انیشیل میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بیواری رکنے کے چانسز ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کیمیکل کا کنٹرول کر بھی لیں گے تو یہ بیواری فل کنٹرول نہیں ہوتی کسی حد تک آپ اس کو روک سکتے ہیں تو یہ سکیپ بیواری ہے اس لئے کوشش کریں کہ اس کا استعمال ٹائم سے کریں آپ کو اگر آپ نے اس کے اندر کنٹرول کرنا بھی ہے تو ہر بیواری کے لیے ٹائم سے اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے یا ٹائملی سپری کر لیں گے تو یہ بہترین ہوگا لیٹ میں پھر آپ کو کافی نقصان آپ کا نقصان ہوگا بہتر ہے کہ آپ ٹائم سے استعمال کریں یہ کچھ کیمیکلز تھے اور یہ کچھ ان کے سمٹمز تھے تو کوشش کریں کہ یہ کنٹوں کی کچھ ایسی خاص بیماری ہیں جو ہر سال کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حصے میں لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو ویڈیو بنانے کا یہی مقصہ تھا کہ یہ انفرمیشن آپ بھائیم تک پہونج ہے اور گندم پہ آپ ٹائم سے ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور آپ کو یہ بیماریوں کے لیے جو کنٹرول ہیں وہ بھی اچھے سے اپنے جگہ پہ اویلی بھی راپ ہوں گے کیمیکل کنٹرول کی طرف دھیان دیں جانوس brakes اگر آپ شرک نے اس کی نمی اس کا بیماری کا نام دیا ہو رہا ہے جہانوس outta ف oy confiance اس بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے تو استعمال کیے کریں اور استعمال کے لیے میں نے ویڈیو پھر بھی بتائی ہوئی تھی یہ ویڈیو میری دیکھیں آپ کو فنجی سائٹ کا استعمال کا صحیح طریقہ پتا ہونا چاہیے آپ نے وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ نے فنجی سائٹ کی اس سے نہیں کرنا اس کے فنجی سائٹ کے لیے اور انسیکٹی سائٹ کے لیے اپنے نوزل استعمال ہوتے ہیں میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں نے تقریبا چیزیں کور کر لی ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی سپورٹ میرے اندر انرجی قیدہ کرتی ہے لازمی کمیٹ کیا کریں لائک لازمی کیا کریں شیئر کریں فارمز تک کی ویڈیو اور یہ انفارمیشن پہنچیں آپ کی فیس بچ کی پیجز ہیں اس پہ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ یہ انفارمیشن سب فارمز تک اور جن کو ریکوائیڈ میں تک کی پہنچیں ایسا صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن آگے پہنچیں ہم میرے داکی سلام علی